اب یہ دنیا جس میں ہم زندگی بزر کر رہے ہیں معصوم سے پوچھا گیا مولا اس دنیا میں رہنے کے بعد بندہ چاہ کر بھی موت کے خوف کو ختم کیوں نہیں کر پاتا یعنی لاکھ بندہ چاہے کہ یہ خوف ختم ہو جائے لیکن ختم ہی نہیں ہوتا اچھا خاصا بندہ اچھے موڈ میں ہوتا ہے لیکن کسی نے موت کی بات چھیڑ دی تو لوگوں کے موڈ آف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا مولانا مجلسوں میں اتنا موت کا ذکر نہ کیا کریں ناومیدی آ جاتی ہے اسے غفلت کہتے ہیں غفلت بندے کو خوش رکھتی ہے مثلا خدا نہ خواست آپ کینسر کے مریض ہوں اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ مریض ہوں تو وہ جو پتہ کا نہ ہونا ہے وہ آپ کو خوشی دیتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں اور اچانک ڈاکٹر نے بتا دیا کہ جناب کینسر ڈیکلیرڈ ہے اور پتہ نہیں کب دنیا سے جاؤ گے تو وہ ساری خوشیاں مٹی میں مل جاتی ہیں لیکن اس غفلت کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جہالت ہے اس خوشی کا کوئی فائدہ نہیں مرنا تو انسان نے ویسا ہی ہے اب پتہ ہو موت آئے گی تو بہتر ہے یا پتہ نہ ہو بہتر ہے کسی نے کہا مولانا ہم جب نئے نئے گاڑی چلا رہے تھے تو گاڑی چلانا آتی نہیں تھی اچانک سامنے سے ایک ٹرک آ گیا اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بریک کیسے لگانا ہے گاڑی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ نئے نئے ڈرائیور تھے تو ہم نے کیا کیا آنکھیں بند کر دی اور ہینڈل سے ہاتھ چھڑوا دیئے اب اس نے جو آنکھیں بند کی تو یہ تھوڑا مطمئن ہو گیا مطمئن کس اعتبار سے ہوا کہ آنکھیں بند ہیں ٹرک نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ ویسے ہی ہونا ہے آپ آنکھ بند کرو یا آنکھ کھلے رکھو جس طرح کبوتر کا بلی شکار کرتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بلی کا شکار نہیں کروں گا کیونکہ آنکھیں بند کرنے کے نتیجے میں اسے بلی نظر نہیں آتی تو اگر زمانہ موت سے آنکھوں کو بند کر لے اور بند کرنے کے نتیجے میں یہ سوچے کہ موت آنی نہیں یعنی موت نے تو ویسے ہی آنا ہے عقل مندی یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں تاکہ خود موت کے استقبال میں جائے فرق یہ ہوگا کہ موت بہتر آئے گی بری نہیں آئے گی آیت اللہ العظمہ کشمیری سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایک ہفتے کے بعد آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو بتائیے آپ اس ایک ہفتے میں کون سا کام انجام دیں گے اب یہ بالکل ایسے ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے خدا نہ خواستہ کہیں آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیں تین دن بعد ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور خبر دینے والا پکا بندہ ہو کہ بھائی چھے دن یا تین دن یا چار دن کے بعد آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے اب یقیناً آپ نے اپنے کل کے لئے کئی پلیننگز کی ہوں گی کسی نے گھوٹل جانا ہے کسی نے دوست سے ملنے جانا ہے کسی نے بیوی کو شوپنگ پہ لے جانا ہے کسی نے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جانا ہے کتنی ہماری پلیننگز ہوتی ہیں کسی نے میش دیکھنے جانا ہے کسی نے کہاں جانا ہے اور اچانک پتہ چلا کہ آفٹر تھری ڈیز آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پوچھا آگا کشمیری اگر علم ہو جائے کہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بتائیے ان تین دنوں میں آپ کون سا کام انجام دیں گے تو آپ یہی سوال اپنے آپ سے کریے کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ ایک ہفتے کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا تو کیا میری پلیننگ اس خبر سے پہلے جو تھی کیا خبر کے بعد بھی وہی رہے گی یا جب مجھے پتا چل گیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اب شاید میں نے وہ دوستوں کی میٹنگ کینسل کر دی شوپنگ کی میٹنگ کینسل کر دی اب کیا کرنا ہے شاید میں نماز کا وقت پہ پڑھنا شروع کر دوں تحجت کا اس ایک ہفتے میں پابند ہو جاؤں جنس کے ساتھ بتمیزیاں کی ہیں معافیاں مانگنا شروع کر دوں سلح رحمی کرنا شروع کر دوں رجب کا مہینہ ہے روزے رکھنا شروع کر دوں جس طرح ہم میں سے اکثر لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو سب کو ایک واتس اپ پہ زہمت کر کے ایک میسج لکھتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو ہمیں معاف کریے گا کیونکہ ہم حج پہ جا رہے ہیں جناب آپ حج پہ جا رہے ہو تو کیا ہم پرحسان کر رہے ہو کیا یہ معافی کی بات کربلا جانے سے پہلے ہمیں یاد کیوں آتی ہے حج پہ جانے سے ہمیں کیوں یاد آتی ہے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دیں اور جناب نے ایک رپلائے میں لکھ دیا میں معاف نہیں کرتا تو کیا آپ اپنا حج کینسل کر دوگے اگر مجھے خبر ملے کہ تین دن کے بعد میں دنیا سے جانے والا ہوں کیا میں اپنے سارے پلینز کینسل نہیں کروں گا وہ اپنی میٹنگز کینسل نہیں کروں گا وہ پابندی کے ساتھ جو ڈرامے دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں کیا ان کو کینسل نہیں کر دوں گا کہ نہیں بھائی تین دن زندہ ہوں اب یہ اچھائیاں کروں اب یہ کام کروں یہ میرا عالم ہے لیکن جب آغا ایک کشمیری سے پوچھا گیا قبلہ یہ بتائیے کہ اگر علم ہو جائے زندگی کا ایک ہفتہ باقی ہے اور اس کے آٹھوے دن آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کون سا عمل اور کون سا کام ہے جو انجام دیں گے بڑے اتمنان سے آغا ایک کشمیری نے کہا کہ میرے العالم میں وہ ہی کروں گا جو آج تک کرتا ہوا آیا ہوں مومن کی روٹین میں کوئی بدلاو نہیں آتا یہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اگر ایک سیکنڈ کے بعد بھی خبر ملے کہ تم نے مر جانا ہے یہ موت کے لئے کیا رہتا ہے تیار رہتا ہے جس طرح ایک مومن نے کہا کہ مولانا بس کوئی مخیر بندہ ڈھونڈ لیں کربلا کی جارت کے لئے ہم نے کہا کب بتائیں کہ بس بیگ میں نے تیار کر کے رکھا ہے خبر دیں گے میں گھر سے بیگ اٹھا کے چلنے کے لئے تیار ہوں یہ مومن کا عالم ہوتا ہے چاہے جوان ہو چاہے بوڑا ہو فرمایا یہ انتظار نہیں کرتا ہمیشہ موت کے لئے کیا رہتا ہے تیار رہتا ہے لیکن سبب خوف کیا ہے انسان اس موت سے ڈرتا کیوں ہے دو طرح کے خوف ہیں ایک خوف مقدس ہے جو اچھا خوف ہے اور ایک خوف جہالت ہے جو جہالت کی وجہ سے آتا ہے جیسے بچہ دوائی سے ڈرتا ہے کیونکہ بچہ جاہل ہے اسے نہیں پتا کہ دوائی ہے تو کڑوی لیکن اس کا فائدہ کیا ہے لیکن یہی بچہ جب جوان ہو جاتا ہے اور اسے پتا چلے کہ دوائی تو کڑوی ہے لیکن مجھے طاقت دے گی تو یہ کبھی اس دوائی سے ڈرے گا نہیں سوئی لگتی ہے تو بچپن میں ہر بچہ ڈرتا ہے لاکھ سمجھاؤ کہ بیٹا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن ڈرتا ہے کیونکہ وہ جاہل ہے اور اس جہالت نے اس کے وجود میں کیا پائدہ کیا ہے خوف پائدہ کیا ہے جب بندہ حقیقت موت سے جاہل ہو تو اس کے وجود میں خوف پائدہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح جب آپ گاڑی چلا ہو اور آپ کو روڈ کا پتا نہ ہو بلکل پہلی مرتبہ بندہ ایک روڈ پہ جا رہا ہے اور پتا ہی نہیں کہ راستہ کہاں ختم ہو رہا ہے راستے میں کھڑے کتنے پریشانیاں کیا ہیں تو بندہ وہ ڈرائیور بھی جو ماہر ڈرائیور ہے لیکن اس روڈ پہ گاڑی چلاتے ہوئے کیا ہوگا خوف زدہ ہو جائے گا کیونکہ جاہل ہے اسے پتا نہیں لیکن جو ایک مرتبہ اس راستے سے جا چکا ہے جسے علم ہے جسے خبر ہے کہ یہ راستہ بہتر ہے جسے یہ علم ہے کہ علی کے شیعوں کے لئے راستہ صاف ہے وہ بندہ پھر موت سے کبھی ڈرتا نہیں ہے امام حسن علیہ السلام اپنے چاہنے والے کے سرانے پر گئے جوان تھا سکرات کا وقت تھا لیکن امام نے کیا دیکھا پورا وجود اس کا کام پر آئے اور کہہ رہے ہیں حسن ابن علی مجھے موت سے خوف آ رہا ہے حسن ابن علی مجھے موت سے اب امام سے رانے ہیں لیکن بندہ موت سے ڈر رہے ہیں کہہ مولا اس موت سے بڑا خوف آ رہا ہے اب امام کو پتا تھا اس کے اندر ایک جہالت ہے جس جہالت کی وجہ سے یہ جمان موت سے خوف زدہ ہے امام نے اسے سمجھانے کی کوشش امام نے کہا یہ بتا اگر تیرے بدن پر زخم ہو تیرے بدن پر گندگی ہو اور ان زخموں نے تیرے وجود کو ایک تکلیف میں چکڑ دیا ہو اور تجھے پتا چلے ایک ہمام ہے ایک بات ہے جہاں نہانے کے بعد یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گے جہاں نہانے کے بعد بدن کی گندگیاں اتر جائیں گے جہاں نہانے کے بعد ان سارے زخموں میں شفا جائے گی تو امام نے کہا اس بات میں نہانے سے ڈرو گے یا شوق و اشتیاغ کے ساتھ جاؤ گے نہانے کے لئے یہ بستر پہ لیٹا ہوا سکرات کا مریض کہنے لگا مولا شوق و اشتیاغ سے جاؤں گا تاکہ وہ گندگیاں زلی جائیں ختم ہو جائیں امام فرماتے موت مومن کے لئے وہی ہمام ہے جیسے وجود کو موت آتی ہے وہ ساری رنجشیں اور تکلیفیں کیا ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں کہ مولا اس خوف کو ختم کیسے کریں کہ ایک تو اپنے وجود میں معرفت پیدا کرو کہ واقعا یہاں کے جانے کے بعد کی زندگی ایک کامل زندگی ہے آیت اللہ العظمہ طبع طبعی جب بھی درس دیتے تھے بار بار اپنے شاگردوں کو ایک جملہ بولتے تھے فرماتے تھے اے میرے شاگردوں ابدیت تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ سراب امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں کہتے تھے ابدیت تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ جو زندگی ہے نا لفظ زندگی جو ہم جی رہے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ زندگی ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے لیکن فرمایا یہ ساٹھ ستر سال معصوم کی روایت کے مطابق ہماری زندگیوں میں سے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہیں یعنی وہ جو ابدی زندگی ہے اس زندگی کا ایک آنکھ جھپکنے کا لمحہ ہے جو ہم ساٹھ ستر سال گزارتے ہیں اور عجیب حدیث ہے کہ جب ملک الموت جناب نوح کی روح نکالنے کے لئے گیا اور جا کر پیغام دیا کہ اللہ کے نبی پیغام لے کر آیا ہوں دنیا کی زندگی ختم ہو گئی دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے اور آپ کی ابدی زندگی کا پہلا دن شروع ہونے والا ہے تو کہتے ہیں حضرت نوح نے ایک آہ حسرت بھری اور کہا کہ ملک الموت اتنی مختصر زندگی کتنے سال نو سو سال کہ ملک الموت ختم ہو گئی اتنی مختصر زندگی کہ یا نبی اللہ نو سو سال اللہ نے زندگی دی اور آپ کہہ رہے ہیں مختصر زندگی فرمائے مجھے پتا ہی نہیں لگا کہ نو سو سال کیسے گزر گئے فرمائے نبی نوح آپ کی زندگی نو سو سال ہے آخری زمانے میں آنے والے امتیوں کی زندگی اللہ ساٹھ ستر سال کر دے گا فرماتی ہے سننا تھا حضرت نوح نے کہا اگر مجھے ساٹھ ستر سال زندگی ملے ارے ساٹھ ستر سال تو نوح اللہ کے سجدوں میں گزار دے مختصر زندگی ہے لیکن جس طرح ایٹم بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس میں پاور بہت زیادہ ہوتا ہے ایک دانہ بہت چھوٹا ہے لیکن یہ اتنے بڑے درخ کو جنم دیتا ہے گندم کا دانہ ہزاروں دانوں کو بناتا ہے ایک درخ جب آپ دیکھتے ہو اتنا تنومند ہے لیکن اس کی ابتداء دیکھو تو ایک ڈوٹ ہے ایک انسان کا وجود وجود جسمانی جو ایک چھوٹے سے جذوے سے بنا جس کو مایکرو اسکوپ سے دیکھا جاتا ہے لیکن مزغہ بنا القہ بنا وجود بنا پیدا ہوا آج اتنا بڑا جسہ زمین پر بیٹھا ہوا ہے لیکن ابتداء دیکھو گے تو ذرہ ہے یہ سارے کمالات ان ذرات کے ہیں یہ ذرہ ہے لیکن پاور بہت ہے دنیا کی زندگی آنک جھپکنے کے برابر ہے لیکن پاور اتنا ہے یہ چھوٹی سی زندگی جنت کو جنم دیتی ہے یہ چھوٹی سی زندگی جہنم کو بناتی ہے